جی تو ویڈیو کے شروع میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا پیچھے قبرستان ہے چھوٹا سیک لوگوں نے زیادہ ہزاری سے بات ہے بندے اپنے پیاروں کی قبریں گے تو بناتے ہیں کچھ کا چاہنے والے بھی ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے پنجاب میں ہم اسے پیری مریدی بھی بول سکتے ہیں تو مجھے ایک بات یاد آگئی جی میں نے نیوز کے اوپر دیکھا کہ پاکستان میں ایک پیر صاحب وفات پا گئے اور ان کے کچھ مرید بول رہے تھے کہ ہم نے ان کو ادھر دفنانا اور کچھ بول رہے تھے ہم نے ادھر ہی دفنانا ہے تو ادھر ہی دفنا دیا گیا اور ادھر والے جو پیئے ان کے مرید تھے یعنی کہ دوسرے علاقے کے وہ آئے اور رات کو پیر صاحب کو قبر سے ہی نکال کر لے گیا ایسا بھی ہو جاتا ہے پاکستان میں تو برحال میں پہنچ چکا ہوں جو ویو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے سٹارٹنگ سے ویڈیو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیچھے دیکھنے جی ریل گاڑی گزر رہی ہے بچپن میں تو پیسے دیکھنے کے بھوشوں کو تک تھا اور اس طرف دیکھ لیں یہ سرسوں پنجاب کے رنگ آج اور اس طرف دیکھ لیں کماد جنوبہ پنجابی جگرنے کہنے ہیں اچھا برحال جی آج میں جا رہا ہوں جسے بولتے ہیں ست گھرا میر چاکر آزم ان کا مقبر ہے اور کچھ پرانی نیاب چیزیں ہیں وہاں پر وہ آپ کو دکھاؤں گا اور کچھ تھوڑی بہت ہسری کے مطلق بھی ذکر کرتے چلیں گے پنجاب کر آنگا جی آپ کو میں نے بولا ہے کہ ویڈیو میں دکھاتا چلوں ساتھ میں جی تو آگے دیکھنا ہی روڈ باندھ اور کام جا رہی ہے ابھی ہم ادھر سے نیچے اتریں گے میرے پاس تو بھائک ہے تو نیچے نیچے جائیں گے اور پھر ادھر سے آگے دیکھتے ہیں روڈ کیسا ہے یہ علاقہ کچھ ایسا ہی ہے اور ہسٹری ہے وہ ہسٹری ہے آپ بڑا ٹرال ہے جی آگے دیکھ لیں وہ بھی پھس چکا ہے جی میں تے میرا ہونڈا اور تے اکے بچر جی پیچھے روڈ میں نے آپ کو نکھا دیا ہے ایک اس ٹائپ کا تھا اور آگے بھی ان لوگوں نے یہاں پر وہ پتھر ڈال کر بتایا ہوا ہے کہ آگے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے لہٰذا اپنی سیفٹی کے ساتھ خود جائیے اور ابھی ہم دیکھ رکھی ہیں کہ گزرنا کے طرح سے ہے ادھر سے تھوڑا اے میں اتھکھلو ہی جاؤں پائی جان میں ڈک گی نے پھوڑا جی تو میں نے ایک آسے موبیل پکڑا ہوا ہے ساتھ میں اور ایک آسے ڈرائیونگ ہے کہیں ٹھوک ہی نہ جائیں تمہارا جی کچھ پنجابی کا لفظ بھی اور کچھ گلابی اردو بھی ساتھ میں چلتی جائے گی اس کو انجوائے کیجئے گا اور میری اردو کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے گا اسی ٹائپ کا دیکھ لیں جی کٹے کا گوشت اس طرح ہے جی ماشااللہ ابھی تو ایسے جدر میرا گھارہ گھار کے باہر بھی ایک باتہ فریش گوشت لگانے لگیا ہے تو آگے جلتے ہیں جی آگے گوشت میں بہار تو نہیں بول سکتا اور گوشت میں ایک سزام نہیں بول سکتا کیونکہ بزار کے گوشت میں آپ کو بتایا جی کہ چلتے نہیں ہیں وہ تو یہ سرسوں کے جو بھول ہوتے ہیں تو ابھی تو بھائی مکس سے کام چل رہا ہے اور سردی جو پاکستان میں آ چکی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم سردی سے جیسے کہ تاہت مجھلے لگ جائے ایسے سردی ہے تو دیکھ لیں ہونڈا اور میر چاکلے آزم یعنی کے ساتھ کرا جی تو ابھی میں جا رہا ہوں جی دیکھ لیں اور یہ کچھم کچھے رستے کچھم کچھے بننے بننے جنہوں بول دے پنجاب بیج یہ اس طرف لوگوں نے گندم بیج دی ہے جی یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ گندم کی بھائی جو فصل ہے وہ کاشت کی جا چکی ہے اور آگے آجی یہ ایک مقبرہ جو آپ کو میں دکھانے والا ہوں ادھر سے جا کر قریب سے ہسٹری آجی ہسٹری کیا ہے یہ آپ کو میں ڈیٹیل سے تھوڑا بتاتا جاؤں گا آگے آپ کو صدقہرہ بھی دکھاؤں گا اور اس کے مطلب بھی تھوڑی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا نزدیک جاتے ہیں پھر دکھاتا ہوں آپ کو جی ایک چیز ہے جی یہاں پر اس کو کھوڑنے سے کچھ بھی چیز دانا وہ کوئی بھی چیز ہے وہ کھوڑنے سے ہی ملتی ہے ایسا ہی ملتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اگر خدای بگرہ کریں گے نا ایک چیز ملتی ہے کچھ لوگ نکالتے ہیں یار گھروں میں تھوڑا آپ کو پتہ ہے ویٹر چار رہی ہے سرتی تو اس لیے یہ ہے جی وہ اور یہ کوئلے ہیں کوئلے اچھا میں ایک چیز بزار سے کوئلے خریدے ہیں ہم نے وہ تھوڑا نا ہوتے تو وہ بھی ٹھیک ہیں لیکن یہ ٹھوس ہیں یعنی کہ ان کا وزن کافی ہے اور اوپر سے ان کی شائنگ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں حالانکہ بزار سے اگر آپ کوئلے لے لیتے ہیں تو ان میں یہ لکن ہی آپ کو دکھائی دے گی بہرال یہ پرانی صدیوں سے پڑی ہوئی چیزیں ہیں اور اسی حساب سے پھر نیابت ہوتی ہیں آگے دیکھتے ہیں جی اوپر چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو میں پہنچ چکا ہوں جی اس طرف آپ کو دکھا دوں میر چاکر آزم رین اور صدقہرہ اب بلوچ قوم کے سردار تھے یہ آگے آپ کو دکھاتا ہوں ان کا یہ گیڑ یہاں پر بنایا گیا اور سامنے ان کا مقبر ہے جی مقبر پر چلتے ہیں پھر آپ کو دکھاتا ہوں جی تو ابھی میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں پلی خواب امیر چاکر آزم رین بلوچ بیک گراؤنڈ یعنی کہ بلوچ قبیلے کے سردار تھے اور ان کا یہ مقبر ہے جی دکھا دوں گا امیر چاکر آزم رین انہیں بولتے ہیں بلوچ بھی بولتے ہیں آزم بھی بولتے ہیں بلوچ قبیلے کے سردار تھے بیسکلی یہ سن 1468 میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور اپنے والد سردار اشحاق رین کی وفات کے بعد 18 سال کی عمر میں یہ قبیلے کے سردار منتخب ہوئے تھے جی اور چاکر آزم رین ایک بہت جنگ جو تھے اور انہوں نے مغل بادشاہ ہمایوں اچھا ہمایوں شیرسہ سوری کی انہوں نے مدد کی ہے اور سوری شاہ سوری کو شکس دینے میں ہمایوں سردار مغل بادشاہ جس کے بدلے میں انہوں نے مغل بادشاہ ہمایوں کو شیر شاہ جی ہمایوں کی سپورٹ کی ہے اور شیر شاہ سوری کو شکس دی ہے جس کے بدلے میں ہمایوں نے انہیں میر چاکر آزم ریند کو ستگارہ یعنی کہ توفے میں دیا تھا یہ تمامی علاقہ اور اس کے بعد یہاں پر انہوں نے اپنا یہ جو مقبر بغیرہ اور قلعہ بغیرہ بنایا اور 97 سال کی عمر میں 1565 میں یعنی کہ آج سے آپ اگر اندازہ کر لیں تو تقریبا تقریبا سات سال پہلے سوری سات سو سال پہلے یہ دنیا سے کوجھ کر چکے ہیں لیکن ہسٹریہ جی اور آگے چلتے ہیں میں آپ کو اس طرف سے اندر سے کچھ ویو دکھا دیتا ہوں برحال جی یہ تو گورمنٹوں حکومتوں کے اوپر ہوتا ہے یہ دیکھ لیں وہی پرانی چیزیں پرانی روایات اور گورمنٹوں کے اوپر یہ وہی ٹائل لگی ہوئی ہے اس کو اوپر سے تھوڑا بہت پلستر کیا گیا نیچے وہی ہے گورمنٹوں کے اوپر ہوتا ہے ان چیزوں کی حفاظت کرنا وہاں پا رہا ہے جی ان کا گھوڑا بنا کر اوپر ان کو بٹھایا گیا ہے کیونکہ اس دور میں آپ کو بتا ہے جی گھوڑے کے اوپر ہی جنگ ہوتی تھی اور تلوار اور ڈھال کے ساتھ تو ان کا ایک مجسمہ ہے جی ہم اسے مجسمے بھی ہو سکتے ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں واگی فائنلی جو ان کی پکچر ہے وہ تو بھائی کسی کو نہیں پتا ہے کس ٹائپ کے تھے لیکن کچھ ان کے جو اس وقت کے تھے دوست اخباب عزیزوں قریب ان کے کہنے کے اوپر اس ٹائپ کی بنائی گی ہے تو اس طرف سے ان کا مکبر ہے جی اندر چلتے ہیں اور اندر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہے کچھ ویو ان کی اگر کبر مبارک بس میں پہلی بہت دفعہ ہوں جی ادھر ہی ہے جی میں جھوٹے ادار دوبار یہی بیسٹ ہے اور اندر چلتے ہیں دیکھ لیں جی ماشاءاللہ یہی ان کی کبر مبارک ہے جی اے یہ والی ٹھیک ہے عظیم علی شان سپسرار بلوچ سردار میر چاکرے آزم رند طریقہ بدائش لکھی ہوئی ہے وہ چوتہ سو سکسٹی ایٹ ہیں وہ وفاد لکھی ہوئی ہے پندرہ سو سکسٹی فائف تقریباً ستانویں سال کی عمر میں تو یہ ان کی اندر سے بیو ہوئے جی مکبرے کا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے انشاءاللہ ایک انشاءاللہ ایک مجھے بھی ویسے لطف ہے یہاں آنے کے بعد دیکھ لیں یہ باہر سے بھی کچھ ویو بغیرہ لیے گئے ہیں اور آگے دیکھ لیں جی آپ اس طرف سے بی فور اینڈ آفٹر پہلے اس ٹائپ کا تھا یہ اور اس کے بعد کچھ ورک کیا گیا اس کے بعد تو اس کو تھوڑا بنایا سوارا گیا ہے پہلے اس ٹائپ کا تھا مکبرہ ابھی وہ دیکھ لیں ماشاءاللہ مکبرے کے اوپر بھی کچھ کام وغیرہ کیا گیا ہے اور تمام آپ پارکنگ پیچھے اپنی گاڑی وغیرہ جو بھی ہے پیچھے گھڑی کریں گے اس کے بعد ہی انٹر ہوں گے اندر تو ایک عظیم سیفہ سلار اسلام کے میں نے بول سکتا ہوں اور ہمارے علاقے کے تو جنہوں نے برحال جی شیح سوری کے خلاف ہمائیوں کی سپورٹ کی لیکن وہ بھی مسلمان تھے لیکن زاری سی بات ہے بندہ جس کو حق پر سمجھتا ہے اسی کی سپورٹ کرتا ہے جی یہاں پر آپ ریمارس لے سکتے ہیں اپنے اور ڈیٹ وغیرہ سارا کچھ ڈال کے اچھا یہ جی آپ اس پر ریمارس پر وغیرہ اپنے دے سکتے ہیں یعنی کہ آپ وزر کرنے آئی اس پلیس کا تو وہ پیچھے ریکارڈ جاتا ہے زاری ختم محکم ہے تو وہ پھر دیکھتے ہیں بندے کتنی وزر کرنے آئے ہیں کیا کچھ ہے موسیقی